بزنس کی بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں پالیمانی جو انوائز ہیں انہوں نے جمہو کشمیر کا دورہ کیا اور جب یہ دورہ ہو رہا تھا شیپ دیا جا رہا تھا تو کہا جا رہا تھا دیکھئے سرمایہ کاری کرنی ہے ہم نے جمہو کشمیر کے اندر انویسمنٹ کرنی ہے اس لیے ان لوگوں کو بڑے پہمائنے پر لائے جا رہا اور گراؤنڈ ریالٹیز ان کو دکھائی جا رہی ہے اور ہم نے دیکھا کہ پہلے پڑاؤ پہ ہی انہیں ہینڈی کرائف ہینڈ لونگ کے مختلف چیزوں سے روشناس کرا گیا اب جو خبر سامنے آ رہی ہے ایک اچھی اور دلچسپ خبر یہ ہے کہ کینیڈا کا جو بزنس طبقہ ہے جو براہ راست ٹریڈرز ہیں اور کینیڈا کے جو ہینڈی کرائف ہینڈ لونگ کے شوکین ٹریڈرز ہیں وہ بازابتہ طور پر جمہو کشمیر ٹریڈ پرموشن آرگنیزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں اور مانا جارہا کہ انڈو کینیڈا چیمبر آف کومرز جو ہے آئی ٹریپل سی جو ہے وہ بہت جلد اپنے لوگوں کے ساتھ وادیہ کشمیر کا دورہ کرنے جا رہی ہے ریپورٹ کو دیکھ لیجئے سیدھے چلتے ہیں شیخ عاشق صاحب جن کا ایک کوئی اور بہت بڑا تجربہ اس پورے معاملے پر ہے ایک تو وہ چیمبر کے سربراہ ہی لیکن خود ہینڈی کرائف ہینڈ لونگ کے ساتھ جڑے ہیں اور پچھلے کئی دہائیوں سے لگاتار اس کے نشیب فرائز کو دیکھ رہے ہیں بات کروں گا کھل کر ان کے ساتھ لیکن اس ریپور کو دیکھئے گا تاکہ آپ کو مزید خبر کو سمجھنے میں مدد مل سکے جمہو کشمیر سے وشیش راج کا درجہ ختم کیے جانے اور کیندر شاشت راج بننے کے بعد ودیشی راج دوتوں کے پرتنی دیمنڈل کا جمہو کشمیر میں آنا لگاتار جاری ہے آپ کو یاد ہوگا حال ہی میں بھی ودیشی پرتنی دیمنڈل جمہو کشمیر میں آئے تھے لیکن اب ویعپارک پرتنی دیمنڈل کناڈا سے جمہو کشمیر میں پہنچ رہی ہے جو پہلی بار ہوگا اور دیکھنے کی کوشش کی جائے گی کیا ویعپارک لہات سے جمہو کشمیر میں سب ٹھیک تھاک ہے یا نہیں جمہو کشمیر ویعپار سنوزن سنگٹن یعنی جے کے ٹی پیو نے بھارت کے وانچ دھوتا واس ٹورنٹو اور انڈو کنیڈا چیمبر آف کومرس کے ساتھ مل کر حال ہی میں گھاٹی کے ہست شلپ اور حد کھرگا اتپادوں کو بڑھاوہ دینے کے لیے ایک بیٹھک آئے جب کی تھی جس میں یہ کہا گیا کہ جمہو اور کشمیر کے ہست شلپ اور حد کھرگا کے بارے میں پروجیکٹ کو بھی دکھایا گیا ہے جس کے بعد نیارتکو نے کنیڈا کے آیاتکو کے ساتھ بات چیت کی پرتنی دیمنڈل اپریل میں گھاٹی کا دورہ کر سکتی ہے دراصل کنیڈا کشمیر کے ہست شلپ کلا اور حد کھرگا اُدھیوں کو بڑھاوہ دینے کی بات کر رہا ہے اور یہ پرتنی دیمنڈل یہ بھی دیکھے گا کہ کیا ویپار کے لیہات سے جمہو کشمیر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے یا نہیں دراصل جمہو کشمیر نے 2019 بیس میں 1360 کروڑ روپے کا نیریات کیا نیریات کیے گئے ادھیکتر اتپاد اونی ریجی میٹ وستر اور سوٹی کپڑے تھے لیکن کورونا کی کارن اس میں کمی آئی اور اب جب ایک بار پھر گرمی کی شروعات ہو رہی ہے تو حد کھرگا اور ہست شلپ سامانوں کی جمانٹ بڑھنے کی امید جتائی جا رہی ہے فلال پرشاسن کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حد کلا اور حد کھرگا کو بڑھاوہ دینے کے لیے دلی ہاتھ میں ایک پردرشنی آئے جت کی جا رہی ہے اور آنے والے مہینوں میں بھی بہت کچھ ہوگا حد کھرگا اور ہست شلپ ویبھاگ 13000 کاریگروں کی شمطہ والے 500 سے ادھیک پرشکشن کے اندر چلا رہا ہے فلال یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیا واقعی ایسا ہے اور جب ویدیشی ویعاپاریک پرتینیدھی منڈل پہنچے گا تو کیا سب ایسا ہی ہوگا جیسا پرشاسن بتا رہا ہے کیا یہ تو آنے والا وقت ہی بتا پائے گا چلیے جی ریپورٹ آپ نے دیکھ لیے اب ذرا سیدھے سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ شیخ آشک صاحب زیطاک سرینگر سے جوائن کر چکے ہیں چیمبر آف کامرس انڈسٹریز کے چیرمن بی آئی آئی سیٹی کی چیرمن بی آئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی بات یہ ہے کہ خود اس سنت کے ساتھ جڑے ہیں اور اس سنت کے سبھی نشب فرائز کو بخوبی جانتے ہیں شیخ صاحب بہت بہت شکریہ جی آج صاحب جوائن کرنے کے لیے بڑا اہم جب آپ سے بات کرتے تو بڑی چیزیں سننے کو ملتی ہے ایکسپیرینس بھی بڑھتا ہے اور کافی چیزیں کلیر بھی ہو جاتی ہے کہ آنے والے دنوں میں کہاں کی اور ہماری سنت جا سکتی ہے آج ذرا ہٹ کے بات ہے کیونکہ خبر یہ ہے کہ انوائز آئیں چلے گئے لیکن اب ایک اور ٹور جو ہے وہ کینیڈا کا ہو رہا ہے اس سے پہلے دوبائی کی ایک فرم نے کچھ کام کیا تھا لیکن یہ مانا جا رہا کہ یہ جو اس بار ہوگا یہ ڈریکلی امپیکٹ کرے گا ہینڈی کریف ہینڈ لوم کو اور وہ اس سنت کو جو پچھلے دو دہائیوں کے دوران بہت زیادہ تباہ ہو رہی ہے دیکھیں پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ ہم نے اس مردعہ پر بات کی ہے یہ جو ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری ہے پچھلے چار پانچ سال سے یہ ایک ڈکلائن پوزشن پہ جا رہی ہے وائل ایلس ریسٹ آف ایڈیا میں لوگ پراغرس کر رہے ہیں ایک انکریز آ رہا ہے ان کے ترنور میں ہمارا جو ریاست تھا جنہوین کشمیر سے یہ ایڈیٹ سپیر دوہزار تیرہ چودہ میں ہم نے وان تھاؤزن سیون ہنڈرڈ کروڑ تج کیا اور ڈومسٹک میں بھی سیلز ایراؤنڈ ٹو تھاؤزن کروڑز کا ہمارے پاس جو ایکسپورٹ ہو گیا جن کے سے اب اس کے بعد ہمارا خلڑ کے بعد اور پھر جو حالات خراب ہو گئے اور ریسنٹلی جب ہم دیکھیں گے انٹرنیٹ پلیٹ ہے بگ سپوائل سپوٹ کیونکہ ایکسپورٹ میں انٹرنیٹ کا ہونا کتنا ضروری ہے وہ بھی ہائی سپیر کیونکہ آپ کو سارا کام آج کے دن میں کووٹ پوسٹ کووٹ سٹویشن میں بھی ہم نے صرف انٹرنیٹ پہ ہی کیا ہوگا کیونکہ آپ کی انٹرنیٹ جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہوتی ہے تب جا کے آپ یورپین ہو امریکن مارکٹ ہیں وہاں بیج کے وہ چیک کر کے وہ پھر آرڈر پلیس کرتے ہیں دیکھیں جب ہمارا انٹرنیٹ رہی رہا تو ہم نے گارمنٹ کو وقتاں فاوقتاں ان کے نوٹس میں یہ بات لائی کہ یہ کتنا امپورٹنٹ رول کرتا ہے ہمارے ایکسپورٹ میں دیکھیں ہماری جینٹ کے میں ایک ہی ذریعہ ہے فرن ایکسچینج کا ہے وہ ہے ایکسپورٹ کا اور وہ بھی ہینڈیکرافٹ اور ہینڈلوم پروڈکچی سے ہمارا میکسمن سیونٹی فائی پرسنٹ شیئر کمز پر ہینڈیکرافٹ اور ہینڈلوم جو بھی ہمارے ریاست سے ایکسپورٹ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ we can increase it drastically if government کے پاس وہ intent ہو will ہو ابھی آپ کو یاد ہوگا recently جب ہم LG صاحب کو ملے تھے اور ایک LG صاحب نے اس کے بعد ایک اکنومک پیکیج اناؤنس کیا تھا اس اکنومک پیکیج میں ہماری ایک بڑی جمعہ تھی کہ ایک ایکسپورٹ ایڈوائزری بورڈ بنایا جائے جو کہ recently فارم ہو گیا اور we are member on board as well آپ دیکھیں جبکہ ریاست ہماری یوٹی جو ہے ایک ایکسپورٹ پالیسی بنانے جا رہی ہے دوسری طرف سے ہماری یونین گارمنٹ they are also coming up with the export policy to boost exports from the particular regions so this is the time کہ میں آپ کے تھوڑ میڈیم کے تھوڑ LG صاحب کو ایک ریکیسٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ ایڈوائزری کی بورڈ جلد سے جلد ہو اور آپ کی بات میں ابھی میں واپس آپ کے بات پہ آتا ہوں کہ یہ جو ٹورنٹو کے ساتھ بائیت سیلر میٹ ویبنار کے تھوڑ ہو گیا جے کہ ٹی پیو نے جو ایک میں کہوں گا ایک انیشیٹیو لیا ہینڈی کرافٹ اور ہینڈلوم اس کو کیسے ان لائن لائن گے دیکھیں یہ ابھی ایک پرلمنیری سٹیج میں چل رہی ہے بات کی جب یہ ڈیلیکیشن آتا ہے then they will have one to one interaction with exporters اور مینفیکچر جو ہمارے جہنڈ کے سے ہیں اور جو بھی وہاں کے ایمپورٹر ہیں یہ جو بات ہے یہ یہاں پہ رکھنی نہیں ہے کیونکہ ٹورنٹو کےنیڈا وہ ایک تھوٹی سی مارکٹ ہے as compared to American and European market تو میرے خیال سے آنے والے دنوں میں اور بھی کلیاریٹی آ جائے گی کیونکہ ہماری جو گورنمنٹ ہے ان کو بہت سیریس رہنا ہوگا کہ ہمارے exports اگر decline ہے یہ تشویش کی بات ہے یہ ہمارے ساتھ تین لاکھ لوگ جڑے ہیں ہمارا کہنا ہے بالخصوص تشمیر chamber of commerce and industry کا کہ جب ہم بہت jobless ایک toll لے رہا ہے کیا ہمیں ان لوگوں کو engage نہیں کرنا چاہیے retain نہیں کرنا چاہیے جو کی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو یہ میرے خیال سے ایک فکر کی بات ہے کہ گورنمنٹ کتنا سنجھیدہ ہوتا ہے اچھا جی آج سکتا بڑی important دو باتیں جو میں سمجھنا چاہوں گا اور آپ سے ایک آپ نے کہا کہ ایک board بن رہا ہے جی جو board اس پورے معاملے کو دیکھے گا ہماری export policy کو دیکھے گا دوسرا جو national hook up پر ہماری export policy ہے اگر میں اس کے chapter wise کو دیکھوں اور پھر اپنی جمہو کشمیر union territory کے پورے structure کو دیکھوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ منوان رکھنا وہاں پر fit ہوگا یا اس میں کچھ مزید ترمیم ہونی چاہیے amendments ہونی چاہیے تاکہ ایک بریدر ملے ایک ریلیف ملے اس آدمی کو جو کافی دبا ہے تھوڑا سا وہ ریلیف ہو کر آگے بڑھے بتا دوں جب ہمارے جمہو کشمیر سے ایکسپورٹ رہے کے ایکسپورٹ کرتا ہے ہم کو سپورٹ جو بھی ہمارا مال جاتا ہے وہ بائی ایر جاتا ہے ایر کارک ہے ایڈ لیس 30-40 روپیز پر کیجی دے چارج that means کہ ہماری shipment جو ہے دلی پہنچتے پہنچتے ہی مہنگا ہو جاتی ہے جو میرا کمپیٹیٹر دلی میں بیٹھا ہے یا ممبر میں بیٹھا ہے people will prefer to buy from them why they will buy from us when we are expensive تو یہ چیزیں ہماری جو ہمارے LG صاحب اس کے چیرمین ہیں اس ایڈوائیڈری بورڈ کے اس میں چیف سیکریٹری صاحب ہیں اس میں انہوں نے بہت ایک وسیع بورڈ بنانے کی کوشش کی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جل سے جل اس بورڈ کی میڈنگ ہو تاکہ اس میں پیڈ بیک جو ہے سٹیکھولڈر اپنا رکھیں اور ہماری جو گارمنٹ ہے ابھی وہ کیسے سینٹر کے ساتھ بات اٹھاتی ہے کہ how to incentivize exporters and manufacture جس سے کہ ہماری ایک policy بنے دیکھیں آج کے ڈیٹ میں جو ہمارا we are at the fake end of ڈیا ہمارا جو مال جاتا ہے وہ پہلے ports پہ جاتا ہے پھر جا کے export ہوتا ہے اور ہمارے exporter جو ہے decline ہے آج سے دس سال پہلے more than hundred people used to be in the exporters آج کے ڈیٹ میں آپ دس پندرہ بیس لوگ مطلب بلخصوص جو wholesale export کرتے ہیں shrink ہوتے جا رہے ہیں تو ہمیں encourage کرنا ہے نئے لوگوں کو بھی ان نئے لوگوں کو young entrepreneurs کے لیے ہماری export policy اتنی attractive اور ایک دم مطلب اس میں آنے چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ اور بھی لوگ آ جائیں کیونکہ آنے والے دنوں میں export بہت important role play بہت بہت شکریہ شیخ عاشق صاحب time نکال کر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے کہ traders آئیں trade ہو اچھی بات ہے لیکن بنیادی سطح پر جو مضبوط ہی ہمیں کرنی ہے اس کی اور ہمیں آنا ہوگا policy کو review کرنا ہوگا اور نئے young entrepreneurs جو ہیں ان کے لیے کس طریقے سے راحت ہو اور یہ جو decline ہو رہا ہے چیز سمجھنے کی ضرورتیں پوری دنیا میں export بڑھ رہا ہے ہماری state میں آتے آتے ہیں export گٹ رہا ہے اور شیخ عاشق کی اگر آپ اعداد و شمار کو دیکھیں کہ پہلے تو سو تھے اب تو انگلیوں پر گنے جائیں گے جو لوگ export کرتے ہیں تو یہ جو بڑے باتیں ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ revival of handicraft and hand loom اس کے لیے اتنے ہزار کرو روپی آئی جی ground zero پر کیا ہے شاید آپ کو اس گفتگو سے مزید کلیارٹی جو لوگ بارتین